السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسے اعمال بتاتا ہوں جو خصوصی طور پر اس ربزان کے مہینے میں آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاسکتے ہیں پہلا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری شریف کی روایت ہے سہری کیا کرو کیونکہ سہری کرنے میں یقیناً برکت ہے سننی نسائی میں امامی نسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ برکت جو اللہ تعالی نے تم لوگوں کو عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرو اور اسے نہ چھوڑو یہ برکت سہری کی برکت ہے امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہلی کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سہری کھانا ہے صحیح بن حبان کتاب السو میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سہری کرنے والوں پر اللہ رحمت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری ضرور کیا کرو خواہ ایک گھون پانی سے ہی کیوں نہ ہو ان احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی نیت کے ساتھ کہ یہ سہری ہمارے لئے برکت ہے یہ سہری ہمارے لئے اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے یہ سہری ہمارے لئے فرشتوں کی دعاؤں کا باعث ہے اسی سہری کے ذریعے سے ہماری اللہ کی نگاہوں میں ایک امتیازی حیثیت قائم ہو جاتی ہے یقیناً یہ تمام فوائد ہمیں مل سکتے ہیں اور اگر محض پیٹ برنے اور کھانا کھانے اور اس غرض سے کہ دن میں بھوگنا لگیں تو ہو سکتا ہے کہ ان برکتوں سے اور ان فوائد سے ہم محروم ہو جائیں لہٰذا سہری کریں اور ان فوائد کی اس میں نیت بھی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی غرض سے سہری کریں کیونکہ انم الاعمال بالنیات تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہیں آپ نیت کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے اس میں آسمانی دنیا پر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے طلبگار آگے آ اور خیر مانگ ویا باغی الشر اقصر اور اے برائی کے طلبگار اپنی برائیاں کم کر اور پیچھے ہٹ حل میں مستغفرین یغفر اللہ کیا کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہیں کہ اس کے گناہ بخش دیا جائیں کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائیں آیا ہے کوئی مانگنے والا کوئی دعا مانگنے والا کہ جس کی دعا قبول ہو جائیں حل من سائل یعطا سؤالو آیا ہے کوئی سوال کرنے والا کوئی طلبگار کہ اس کی پکار قبول کی جائیں اس کی پکار سنی جائیں تو یہ وقت ایسا ہے جس میں ہم ویسے بھی اٹھتے ہیں اگر اس میں ہم چند رکات نوافل پڑھ کر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں اور پھر اللہ سے اپنے سارے پچھلے گناہ بخشوا دیں یہی موقع ہے اور آئندہ کے لئے اللہ سے توبہ کریں اور اپنی توبہ اللہ کے دربار میں قبول کروائیں اور خوب اپنے لئے دعا کریں اور دنیا بھی سواریں آخرت کے لئے بھی اپنے دعا مانگیں اور اپنی ضروریات اپنے پروردگار کے دربار میں رکھ لیں اے اللہ میرے سارے سال کی یہ ضرورتیں ہیں میری ساری ضرورتیں پوری فرما یقین جانیں یہی موقع ہیں ہمارے لئے آسانی ہیں یہ دو کام کریں اور رمضان کے مہینے کو قیمتی بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ